دلی کی پرانی سبجی منڈی میں سومور سوے اچانک ایک عمارت گر کر ڈھائے گئی جس میں کئی لوگوں کی فسی ہونے کی اشنکہ جتائق تھی لیکن جانکاری کی انصار دو بچے جو کی عمارت کے آس پاس ہی اس کی چپیٹ میں آ گئے اور دونوں بچوں کی موت ہو گئی جانکاری کی انصار قریب چالی سے پچاس گھن میں بنی اس بلڈنگ کے چار فلور تھے اس میں نیچے ہلوائی کی دکان تھی اور اوپر رہائش کے لیے تھے اتری دلی نگر نگم دورہ جاری ویگپٹی میں جانکاری دی گئی تھی کہ سومور سوے قریب گیارہ بچے پرانی سبجی منڈی میں ایک چار منجلہ عمارت دہنے کی سوچنا ملی موقع پر پہنچی کئی ٹیموں نے بچاو کا رات کارے شروع کر دیا پتایا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ کافی پرانی تھی اور اس میں کوئی بھی اوید نرمان ہونے کی بات نہیں کہی جا رہی تھی اتر دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے پریس وارتہ کر بھاچپا پر آروپ لگایا کہ حال ہی میں عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئی نگم پاچھت نے اس اوید نرمان کی سوچنا دے دی تھی باوجود اس کے اوید نرمان کا کارے بھاچپا کی نگر نگم کی دیکھ ریک میں جاری رہا اتر دوسری طرف پولیس نے اس ماملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جس کا نام موہ کروڑا ہے جو کی سبجی منڈی پنجابی بستی کا رہنے والا ہے پولیس نے آروپی کے خلاف دھارہ 288, 304 اور 34 کے تحت مقدمہ درچ کر لیا ہے آپ کو بتا دیکھی اوٹری دلی نگر نگم 6 جون کے تحت مئی جون 2021 میں 699 امارتوں کو خطنک سیتی میں پایا جبکہ 444 سمپتیوں کو جو کی مرمت ہونے والی ہیں ان کی پہچان کی گئی اور سیویل لائن جون کے تحت قریب 90 سمپتیاں خطنک حالت میں تھی اور 20 سمپتیاں وار نمبر 13 میں خطنک حالت میں ہیں اس 20 خطنک سمپتیوں میں سے 9 سمپتیاں پرانی سبجی منڈی پر ہی ایک ہی روڈ پر ہیں لیکن جو امارت گری ہے اس کی اس سوچی میں پہچان نہیں ہوئی ہے بہرال معاملے کی اجاز کی جا رہی ہے آخر اس عمارت گرنے کی وجہ کیا رہی بیور پورٹ ٹوٹل خبر دلی آخر اس عمارت گرنے کی جا رہی ہے